بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیط والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور آج ہے میں ہوں فائزہ نکوی اور لیکنہ ہوں زبہ ہدایت اور آج کا دن ہے گیارہ دسمبر کا اور بائیس ربی لول ہے اور دن ہے پیر کا اور اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا مجھ سے گمان کرو گے میں تمہیں ویسا ہی عطا کروں گا تو اس میسج کے ساتھ کہ آج کا دن آپ ایک اچھے اور خوش گمانی کے ساتھ گزاریں اللہ سے ہمیشہ ہر حال میں اچھا گمان رکھیں اور اپنے دن کا آغاز اچھی نیت اور مصبت سوچ کے ساتھ کریں اور سوچیں کہ آج ہم کیا بہتر کریں گے کل کے دن کی نسبت اسی پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں جہاں بھی ہیں امام زمانہ کے تمام ساتھی جہاں جہاں بھی ہیں اور تمام مسلمان مومنین اور تمام انسان جس بھی مشکل میں اللہ سب کی مشکلات حل فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس دعا کے ساتھ چلتے ہیں ہم آج کی دعا کی طرف اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد دعا اور زیارت فور موندی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يشهد احدا حين فطر السماوات والارد ولا اتخذ معینا حين برأ النسمات لم يشارك في الالهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الالسن عن غایت سفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهیبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظیم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللہم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا وآخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللہم اینی استغفرك لكل نظر نظرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم افي به واسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك او امت من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياه في نفسه او في عرضه او في ماله او في اهله وولده او غيبة اغتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا او انفة او حمية او رياء او عصبية غائباً كان او شاهداً وحياً كان او ميتاً فقصرت يدي وضاق غسعي عن ردها والتحلل منه وحياً انه لا تنقسك المغفرة في آخره بمغفرتك السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا صفوة 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 الله السلام عليک ایها الهاد المهدي السلام عليک ایها الطاهر الزكی السلام عليک ایها التقي النقی السلام عليک ایها الحق الحقیق السلام عليک ایها الشهید الصدیق السلام عليک ایها الحسن بن علیه ورحمة الله وبرکاته زیارت اف امام حسین علیه السلام السلام عليک ای ابن رسول الله السلام عليک ای بن امیر المؤمنین السلام عليک ای بن سیدتی نساء العالمین اشهد انک اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهیت عن المنكر وعبدت اللہ مخلصا وجاهدت فالله حق جهاده حتی اتاک اليقین فعليک السلام منی ما بقیت وبقی اللیل ونهار وعلى آل بیتک الطیبین الطاهرین انا یا مولا یا مولا لکا ولآل بیتک سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله اعدائكم من الاولین والآخرین وانا ابرأ الى الله تعالى منهم یا مولاي یا ابا محمد یا مولاي یا ابا عبدالله هذا يوم الاثنین وهو يومكما وباسمكما وانا فيه ضيفكما فاضيفاني واحسن ضيافتي فنعم من استضيف به انتما وانا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكم الطیبین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام زمانا کی آنے کے دن عمام زمانہ گیانے کے دن ہے یہ میدان حق کو سجانے کے دن ہے یہ میدان حق کو سجانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے دلوں سے اداوات اور انجیش بھلا کر گلی مومنوں کو لگانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے بہت غوچکا خواب غفلت میں رہنا بہت غوچکا خواب غفلت میں رہنا یہ کردار اپنے بنانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے حفاظہ تمہیں غیرہ بومیمبر کی گھر دم یہ دیشاوروں سے چھڑانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے بہت منتظر ہے عمام زمانہ بہت منتظر ہے عمام زمانہ یہ ملت کے میدان میں آنے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے نظر غم پہ غوچکا خواب غفلت میں آنے کے دن ہے نظر غم پہ غوچکا خواب غفلت میں آنے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے انہوں قصیدوں سے بیدار ملنا نہیں لوہوریاں آپ سنانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے صداعہ کی گھر دم بلندی پہ رکھنا صداعہ کی گھر دم بلندی پہ رکھنا یہ گفتار میسم سنانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے جوا پیر بچو میری ماں بہنوں جوا پیر بچو میری ماں بہنوں یہ ذہنوں کو اپنے جگانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے خیالوں سے جو کربلا ہے بنائی خیالوں سے جو کربلا ہے بنائی خطیبوں حقیقت بتانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے نہیں کام آئیں گے جذباتی نارے نہیں کام آئیں گے جذباتی نارے ابو ذرسہ بن کے دکھانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے علی دیپ عرصبت جعفر کا مقصد علی دیپ عرصبت جعفر کا مقصد رضا اے الہی کو پانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے عمام زمانہ گیانے کے دن ہے ہر وجل یا عمام ہر وجل یا عمام بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم دعا کے بعد حاضر ہوئے ہیں اور آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے انسان کی سوچ کے اوپر کہ انسان کی جو منفی سوچ ہے یا مصبت سوچ ہے وہ کس طریقے سے اس کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں اس سے پہلے میں ایک حدیث پیغمبر بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی علم اور آگہی کی تلاش میں رہتا ہے تو جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے یعنی کہ جنت کا حصول کس قدر آسان ہے کہ اگر انسان اور اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گود سے گود تک علم حاصل کرو یعنی کہ سیکھنے کی جو روش ہے اس کو کبھی مت چھوڑیں کیونکہ جب تک ہم سیکھتے رہتے ہیں ہم مصبت رہتے ہیں اور جب ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ایک جگہ رک جاتے ہیں جس طرح پانی چلتا رہتا ہے تو وہ پینے لائک رہتا ہے استعمال کے لائک رہتا ہے لیکن جب وہ ایک جگہ رک جاتا ہے تو وہ ایک جوہر کی طرح تافن زدہ بدبودار ہو جاتا ہے اور نہ وہ پینے کے لائک رہتا ہے اور نہ ہی استعمال کے قابل رہتا ہے تو دوسری جو بات یہ ہے کہ جو انسان کی خوشیوں کا دار و مدار ہے وہ بھی انسان کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو سوچ ہے اس کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں مصبت پہلوں کو تلاش کرتا ہے اور وہ کبھی بھی ان سے نا امید جو ہے مایوس نہیں ہو جاتا کیونکہ امید وہ سیپ ہے جس کے اندر یقین کے موطی جو ہے وہ پلتے ہیں بیدا ہوتے ہیں تو انسان کو کسی بھی حالت میں چاہے آپ کتنے بھی برے ترین حالات میں کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہو اللہ سے خوش گمان رہے اور اللہ سے پوری امید رکھے کیونکہ یہ امید ہی آپ کو یقین کے اس لیول پہ لے کے جائے گی جو آپ کے لئے اہم ہے مصبت سوچ کے بارے میں جو ایک میں چھوڑا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک دفعہ اکبر بادشاہ اپنے ایک بہت اچھے دوست بیربل کے ساتھ جنگل کو جاتا ہے جہاں پہ وہ شکار کی گھر سے وہ دونوں جاتے ہیں اپنے کساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اکبر جو ہے اپنی تلوار کو صاف کرنے کے لئے نکالتا ہے اور کچھ چیزیں کٹنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اس کے ہاتھ پہ تلوار لگ جاتی اور اسے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ بیربل اس کے پاس ہی کھڑا ہوتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے اس میں بھی کچھ بہتر ہوگا یعنی کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لئے ہی ہوتا ہے اس پر اکبر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آگیا کہ بھئی میں تکلیف میں ہوں وہ مجھے عذیت ہو رہی ہے میرا خون نکر رہا ہے میرا ہاتھ کٹ گئے اور تم اس طرح کی بات کر رہے ہو کیسے دوست ہو تم میرے تو وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اور بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو باندھ اور پوری رات اس کو کوڑے برساؤ اور صبح کو اس کو جو ہے نہ ہوتے ہی اس کو پھانسی پر چڑھا دینا کیونکہ یہ میرا دوست نہیں ہے یہ اس طرح کی بات کہہ رہا ہے اسی اسنا میں وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا گھوڑا لیتا ہے اور جو ہے شکار کیلئے اکیلے نکل جاتا ہے اتنے میں راستے میں جنگل میں جو وحشی ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی گروہ وہاں پہ ہوتا ہے اور کوئی تقریب منا رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں اور ناش ناش شروع کر دیتے ہیں اور اسی دوران کیا ہوتا ہے اور وہ یہ دیسائیڈ کرتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے جو بادشاہ کی ہے اکپر بادشاہ کی قربانی دی جائے گی کیونکہ ان کا کوئی بھی فیسٹیول اس وقت چل رہا ہوتا ہے اس کی خوشی میں تو کیا ہوتا ہے کہ اسی ناش گانے کے دوران جو ہے ایک وحشی جو ہوتا ہے اس کی ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے کہ جہاں پہ کٹ لگا تھا اور اس کٹ کی وجہ سے خون رس رہا تھا اور وہ بھی زخم تازہ ہی تھا تو وہ پھر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس کی جو قربانی ہے وہ جائز نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اب کیا ہوتا ہے کہ جو وہ اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ وہ موت کے مو سے اس وقت نکل آتا ہے اس کٹ کی وجہ سے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اب یہ بات اس کو جیسے ہی سمجھ میں آتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ڈونتا ہوا پہنچتا ہے کہ کہیں اس کو مار ہی نہ دیا ہو کہ اس کے دوست بیربل کو اس نے مار ہی نہ دیا ہو اب وہ جلدی جلدی بھاگتا ہے جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہ بھی پھانسی چڑھانے کے لیے اس کو کھڑا ہی کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی بیربل کی بری حالت ہوتی ہے مار کھا کھا کر تو اب وہ اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا اور تمہاری بات کو سمجھ نہیں پایا یقیناً جو تم نے کہا تھا وہ بلکل ٹھیک کہا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے اتنے میں اس کے ساتھیوں نے اس کو اتار کے جو ہے وہ کھڑا کیا تو اس نے جو بیربل ہے اس نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے کوئی بات نہیں تو اس پر وہ بڑا تشویش میں آیا کہ تم نے پوری رات کوڑے کھائے اور یہاں لٹکے رہے تو اس میں اب کیا اچھا ہے تو بیربل نے مسکر آ کر کہا کہ اگر میں یہاں پہ نہ لٹکا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہوتا اور تمہارے ساتھ ہوتا تو وہ وحشی تمہاری جگہ میری قربانی دے دیتے تو اس طرح یہ ہے کہ ہر کام میں جو بھی ہماری زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں اس میں ہمیں ناؤمید اور مایوس نہیں ہو جانا چاہیے سمٹائم ہم ان کی گہرائی میں ان کے پرسپیکٹیو میں دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مشکلات سے اللہ تعالی ہمیں بچا رہا ہے ہر حال میں انسان کو مصبت سوچ ہی رکھنی چاہیے اس طرح ایک جو ہمارے سوچ بہت عام ہے زندگیوں میں اور وہ یہ ہے کہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہے یہ وہ قیدہ ہے یا یہ وہ سوچ ہے یا وہ کام یہ وہ جملہ ہے جو ہماری زندگیوں پر بڑی گہرائی سے اثر انداز اتر ہم اکثر ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ جو لفظ مشکل ہے یہ کل کو پھر یقین میں بدل جاتا ہے یعنی کہ یقین میں اس سنس میں کہ آج جس کام کو ہم مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ کل کو اس کو ہم کرنے کے لائک ہی نہیں رہتے جیسے کہ اس دن بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جس طرح سرکس میں جو ہاتھی ہے وہ ایک چھوٹی سی رسی سے باندھا گیا ہوتا ہے اور اس رسی کے ساتھ جب وہ باندھا گیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھڑا نہیں پاتا کیونکہ اس کی ٹریننگ اس لحاظ سے ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ وہ اس رسی سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا لیکن جس لمحے اگر وہ ہاتھی سمجھ جائے کہ یہ جو رسی ہے وہ تڑا کے بھاگ سکتا ہے تو وہ لمحے میں ایک لمحے میں وہ رسی کو تڑا کے آگے بھڑ سکتا ہے یعنی کہ ہمیں یہ چیز کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بولنی چاہیے نہ یہ کسی اور کو بولنی چاہیے کہ یہ کام کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو کوئی بھی اچھی یا مصفت سوچ دیا ہے کچھ بھی اچھا کرنے کی جو ہے طرف راغب کیا ہے کچھ بھی پوزیٹیو کرنے کی جو اگر سوچ دیا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگز میں سے ایک بلیسنگ ہے بہت بڑی نعمت ہے اس کو آپ بدگمانی سے اور مشکل کہہ کر مایوس ہو کر جو ہے اس کو ہٹانا دے اپنی زندگی سے تو اس کو جو ہے کیونکہ جو بلیف ہوتے ہیں جو انسان کا عقیدہ ہوتا ہے کوئی بھی چاہے چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو چاہے وہ جذباتی اعتبار سے ہو چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو تو اس کو بننے میں بہت وقت لگتا ہے لیکن ایک سچ انسان کا اس عقیدے کو وہ توڑ سکتا ہے تو اس طرح کے جو جملے ہیں اپنی زندگیوں سے نکال باہر کیجئے کیونکہ یہ آپ کو منفی سوچ کی طرف لے جاتے ہیں اور آپ بہت سارے اچھے کام جو کر سکتے ہیں وہ انہی سوچوں کی بنیاد پر نہیں کر باتے اور انیشیئیٹیو نہیں لیتے کیونکہ زندگی میں انیشیئیٹیو لینا بہت اہمیت کا حامل ہے اور وہ منحصر ہے انسان کی سوچ کے اوپر کیونکہ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے وہ آپ کے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کی عادت بن جاتے ہیں اور جب آپ کی عادت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خسلت یا کردار وہ اس سے ڈیولپ ہوتا ہے اسی لیے جیسے اس دن بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ امام علی کا کول ہے کہ اپنی سوچ کو پانی کے کتروں کی طرح شفاف رکھو اور دنیا کے حالات ہو یا گھر کے حالات ہو یا زندگی کے حالات ہو ان کو پر امید ہو کر ان کا سامنا کیجئے ان مسائل کا نہ کہ نا امید ہو کر اسی کے ساتھ میں یہ بات کروں گی کہ جو بچوں کے لیے ایک سے سات سال کے جو بچے ہیں ان کا جو تربیت ہے ان کی جو سوچ اور فکر ہے ان کا جو ٹائم ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ان کو آئی پیڈ کمپیوٹر اور ان چیزوں سے دور رکھئے اور ان کو ان کی جو سینسز ہے فائف سینسز جو انسان کی ہوتی ہیں ان کو خود ان کا استعمال کروائیے جیسے ایک پلیٹ میں آٹا رکھ کے ان کو فیل کرائیے یا برف جو ہے آج کل تو خیر سردی ہے لیکن جنرلی برف جو ہے اس میں تھوڑا کلر وغیرہ دو تین ڈال کے اس کا ایکسپیئرینس کرائیے جب وہ آئیس بن جاتی ہے تو اس سے آپ ٹری میں پیپر رکھ کر اس کو اگر آپ یوز کریں گے تو وہ ایک ڈیفرنٹ کلر آئیں گے اور بچے کا ایک ایک ایکسپیئرینس ہوگا اسی طرح دال جیسے آپ ایک ٹری میں رکھ کے بچے کی انگلیاں پھرواتے ہیں کیونکہ جو بچے کی سینسز ہوتی ہیں وہ اپنی سینسز سے جو پرسیو کرتا ہے وہ جو لرننگ ہوتی ہے وہ بیسٹ لرننگ ہوتی ہے نہ کہ جو ٹی وی دیکھنے سے بچوں کے ذہن ڈل ہو جاتے ہیں اور جو آئی پیڈ اور کمپیوٹر اور یہ فون جو ہے یہ بچے سپیشلی جو انڈر فائیو بچے ہیں ون سے فائیو تک ان کے ذہنوں پر ریڈییشنز کی بہت خطرناک جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں بریک کی جانے اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم بہت شکریہ